وَلَا يَزْنِينَ آج کے بعد زنا بدکاری نہیں کروگی زنا بدکاری کرنا گناہِ کبیرہ ہے بلکہ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی لڑکا بدکاری کرتا ہے یا لڑکی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل کر فضا میں سر کے اوپر آ جاتا ہے گوئے کہ جس وقت زنا بدکاری کے گناہ کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے اس وقت بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا اللہ نہ کرے خدا نہ خاستہ اگر بندہ زنا بدکاری کرتے ہوئے اسی حال میں دنیا سے چلا جائے تو بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائے گا زنا بدکاری اتنا بڑا گناہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میراج کے سفر پہ جہنم کے اندر بہت بڑے تنور کو دیکھا جس کے اندر مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی جب میں نے جھکے دیکھا تو ان کے جسم کے اوپر ایک انچ کا کپڑا بھی نہیں تھا مرد بھی ننگے تھے خواتین بھی ننگی تھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب آگ کا شولہ بلند ہوتا یہ مرد و خواتین اس تنور کے کنارے تک آ جاتے آگ کی شدت کے اندر کم ہی ہوتی تو سارے نیچے چلے جاتے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے بدکاری کرتے ہوئے جسم سے کپڑے اتارے گئے اللہ جہنم کے اندر سزا بھی پھر ویسے ہی دیں گے موسیقی موسیقی